مجھے بھی خود بھی محسوس ہو رہا تھا جب سے وہ 21 تاریخ کو وہ جہریلی گیس کے گوڑوں چپیٹ میں ہے تب سے یہاں پہ فیفروں پہ درد ہو رہا ہے سب کو پہلے وال صاحب کو تو جتنہ زیادہ ہو گیا کہ ان کو ایڈمیٹ ہونا پڑا ہے تو ہم ڈاکٹروں سے بیسے ہی بات کر رہے تھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ کوئی جہریلی گیس تھی اور دوائی لیجئے جانچ کرائیے یہ چارپاہ جن کے بعد بھی نقصان کر سکتی ہے جو سیویل ڈریس میں گنڈا گردی کر رہے تھے ان کے اوپر معاملہ درج ہوگے ایسی سجا ملی نیچے یہ ان لوگوں کو آگے ایک نظیر پیش ہوتے ہیں اگر پولیس کو یہ لگتا ہے نا کہ وہی این ایس سے لگا کے ہم راہ دیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے جو راج ہوتا ہے نا ستہ ہوتی ہے یہ آنے جانے کی چیز ہے آج ہریانہ میں باج پاہ وارے ستہ میں ہیں کل جب ستہ چلی جائے گی پھر آگے کیا ہوگا انہوں نے ہمارے کلاب اٹھے پرچے درد کر رکھتے 307 کے کئی پرچوں میں تو مجھے مینہ روپی بنا رکھا ہے ہمیں تو یہ تک سوچنا مل رہی ہیں کہ کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ کسان نتاؤں کی ہتیاں تک کرا سکتے ہیں یہاں تک بات آ رہی ہے الگ الگ ان سے پولیس کی طرف سے لوگ سیویل ریس میں غلط اشارے کر رہے تھے جے سری رام جے ماتا دی نعرے لگا رہے تھے اب مجھے بتائیے یہ تو کلکے ہیں جو لوگ ستہ میں کلکے آئے ہیں رام کا نام تو کسان ہے ہجاروں سالوں سے لیتا آ رہا ہے ہمارا ایک بھائی ہے ہریانہ سے جگبیر اس کے یہاں پہ بلکل یہاں پہ وہ ابھی راجنہ آسپیٹل میڈویٹ ہے اندر سے فریکچر آ گیا اس کو سیدھا چھر رہا ہے یہاں پہ ڈائریکٹ مارا ہے سیدھی پھائر کریے اس کے فوٹو ہے ویڈیو ہے نہیں انگی استیتی خراب ہے اور پریتپال سینہ نوا گاؤں کے وہ اپنے ٹریکٹر پہ انام سے بیٹھے تھے پولیس کے عدیگاری درکود کے آئے اس کو پیٹا اس کی ٹانگیں توڑی گئی اس کو بوری میں ڈال کے گسیٹ کے اس کو لے کے گئی دو لنوں آج گیار ماہ دینا تے کارا دین آج منایا جا رہیا پٹیاں بانے کے اس تو لابا ہونا مورچے دی کیس تھیا تے سبح کرمندہ انتم سسکار قدو کیتا جاوے گا کتے گل فسیا سرکار دین سیمتی بان چکے گلوات کر دے سرکار ابھی منو کا ہارنے اب منو جی آج کارا دین منا رہے ہوں سرکار دے خلاف روح جتا رہے ہوں دیکھو ابھی گیار ماہ دین ہو گیا اور اس سرکار کا کرور چہرہ سب نے دیکھ لیا پوری دنیا نے دیکھ لیا اور دنیواد دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا کہ اتنے وکٹ آلات میں جہریلی گیسوں کے بیچ میں رہ کے آپ نے کوریج کری جب پولیس دوارہ میڈیا کو سیدھی دمگی دی گئی کہ ایک کلومیٹر پیچھے چلے جاؤ اس کے باوجود آپ لوگ کھڑے رہے مجبوتی سے اس کے لئے آپ کا دنیواد ہے دیکھئے کل ہمارے ایک باسٹھ ورش یہ کسان درشن سنگھ جی کا بھی دھیانت ہو گیا اور ہمیں یہ ڈاؤٹ ہے ہمیں یہ شک ہے باقی تو میڈیکل جانچ کے بعد ہی سامنے ہو پائے گا دیکھئے کل ہم جب ہسپٹل میں تھے ہماری صبح ساڑے تین چار و جے تک میٹنگ چلی ہے راج اندرہ ہسپٹل پٹی آلہ میں تو کچھ لیڈرز نے مجھے بھی خود بھی محسوس ہو رہا تھا جب سے وہ 21 تاریخ کو وہ جہریلی گیس کے گوڑوں کی چپیٹ میں ہے تب سے یہاں پہ فیفروں پہ درد ہو رہا ہے سب کو ڈلے وال صاحب کو تو جتنہ زیادہ ہو گیا کہ ان کو ایڈمیٹ ہونا پڑا ہے تو ہم ڈاکٹروں سے بیسے ہی بات کر رہے تھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ کوئی جہریلی گیس تھی اور دوائی لیجئے جانچ کرائیے یہ چار پر دن کے بعد بھی نقصان کر سکتی ہے ہمیں یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ درشن سنگھ جی اس جہریلی گیس کی چپیٹ میں آئے ہو بجرگ تھے تو اس کے قانون سے ان کو ہٹ اٹیک ہوا ہو ابھی جو ہماری دیکھئے جو بھائی ہمارا شبکرن سنگھ جو ہمارے بیسے چلے گئے دو بہنوں کے اکلوتے بھائی دو ڈھائی اکڑ کے کسان تھے ان کی ماتا جی کا دھیانت پہلے ہی ہو چکا ہے تو اکلوتا اپنے پریوار کا بیٹا ان کو تو ہم دوبارہ نہیں لاسکتے ان کی تو بھرپائی کسی بھی طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی ان کو تو ایک ستکی شرد آنجلی یہی ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں سے ایم ایس بی کا قانون بنوا کے اٹھے جس مانگ کے لئے انہوں نے سنگھرش کیا جس ججبے کے ساتھ ہو آئے تھے اس ججبے کو سیلیوٹ کرتے ہیں اس ماں کو سیلیوٹ کرتے ہیں جس نے ایسے حلال کو جنم دیا جو اپنے لئے نہیں جو اپنوں کے لئے لڑ رہا تھا یہاں پہ اور میرے سامنے وہ سارا واقعہ گٹیت ہوا وہ پچاس پچاس ساٹھ قدم دور تھے کھیتوں میں اور جب وہ جہلیوٹ گیس کے گوڑے آ رہے تھے تو ہم وہاں سفیدوں کے جو سفیدیں ہیں ایدھر روڑ کے بیچے ہم وہاں پہ تھے تو ان کو ہمارے سامنے جب ان کو مطلب گوڑی لگی اس کے بعد ان کو اٹھا کے لائے اور اٹھا کے لائے تو ان کو وہاں جو میڈیکل کیم تھا خال سائیڈ کا اور فائیو ریور جو ایسوسییشن کا تھا ان کو یہاں چیسٹ دبا کے ان کو سانس دلنانے کی کوشش کری لیکن وہ کوئی رسپونس نہیں کر رہے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی ان کو ایمبولنس میں لے کے گئے اور بیس پچیس منٹ بعد جو ساتھی ایمبولنس میں گئے تھے وہ واپس آئے اور انہوں نے دکھت خبر دی کہ ان کا دہانت ہو گیا پاتلہ اسپیٹل میں جا کے ان کو دہانت ان کا کوشش کر دیا گیا تو کل ان کا پریوار بھی وہاں پہ تھا پٹیالہ میں اور ایک کروڑ موافجے کی مانگ ہے پریوار کو سرکاری نوکری کی مانگ ہے مجھے ابھی جو سوچنا مل رہی ہے کہ پنجاب کے مکہ منتری نے جانکاری دی ہے اور جو مہترپنڈ مانگ ہے انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ دوشی لوگوں پہ جو سیویل ڈریس میں گنڈا گردی کر رہے تھے ان کے اوپر ماملہ درج ہو کے ایسی سجا ملنی چاہیے ان لوگوں کو آگے ایک نظیر پیش ہو جائے کوئی شانتی پروک لوگوں پہ عملہ کرنے سے پہلے سو بار سوچے اور میں ایک سپشت بات کہتا ہوں آپ اس کو سلاح سمجھ لو چیتاؤنی سمجھ لو کچھ بھی سمجھ لے سرکار جو چاہے وہ سمجھ لے جو راج ہوتا ہے نا ستہ ہوتی ہے یہ آنے جانے کی چیز ہے آج ہریانہ میں باجبہ وارے ستہ میں ہیں کل جب ستہ چلی جائے گی پھر آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ایسے کرم مت کرو کہ آنے والے سمیہ میں جنتا تمہیں نکار دے اور تمہارا بحیشکار کر دے ایسے کرم مت کرو صبح کرم مجھے مرتک دے لیا انتیجہ بھی ایک نوری بڑڈر نے کچھ جان کری ہے دیکھو میری جو بھی بات ہوئی ہے جو ہماری لیڈر موجود ہیں پرسوں سے ہی انہوں نے ہم یہ وقت کرایا ہے کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پوسٹ مارٹم شروع ہو پوسٹ مارٹم کنے کے بعد ہمیں سوچنا آ جائے گی جیسے وہ مہاشے چلیں گے اور پھر اس کا پارتیو شریر ہے وہ مرچے پلائے جائے گا اچھام کو بھی آ سکتا ہے کل صبح بھی آ سکتا ہے پوسٹ نے پہلا کسان آگ گونے کر رہا انتے نوٹس بھی لائے سی این ایسے لگاؤن دا فیصلہ کی تا پر ہون ایک خور آ رہی ہے کہ وہ فیصلہ واپس لے لے دیکھو میں آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں راج ان کا قانون ان کا ستہ ان کا جھوٹ ان کا جملے ان کے جو یہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں کیا فرق پڑھتا اس بات سے آپ یہاں پہ پہلے دن سے کور کر رہے ہو کہ ساری لیڈرشپ کسی بھی سنگٹن کی بلوک لیول سے لے کے گاؤں مکاری کے پردان سے لے کے ڈسٹک لیول تک سٹیٹ لیول تک سب لوگ یہاں پہ شانتی ستاپید کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کے باودود انہوں نے ہمارے خلاف جھوٹے پرچے در کر رکھے تن سو ساتھ کے کئی پرچوں میں تو مجھے مینا روپی بنا رکھیا ہے لیکن کوئی ایک پرسنٹ فرق نہیں پڑتا اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی یہ ہمارے لئے میڈل ہیں یہ ہمارے لئے تمگے ہیں ہمارے کسی عام کسان پہ پرچے در جوڑنے جائے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں وہ اچھی بات ہے ہمارے لئے ہریانا دیکھیں گون دیکھ کر اندے باہر نوٹس لائے میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کل آپ جیسے میڈیا کے ساتھیوں کے مادیم سے ہی پتا چلا کہ ہریانا پولیس نے نسے لگانے کی گوشنا کر دی ہے جو جو کسان اس کا نترتو کر رہے ہیں اب آپ لوگوں کے مادیم سے سوچنا آئی کہ ہریانا پولیس نے اپنا وہ واپس لے لیا ہے کچھ ساتھیوں کے گھر پہ باہروں نوٹس چپ آئے گئے تھے لیکن اب پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو واپس لے لیا ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر پولیس کو یہ لگتا ہے نا کہ ہم یہ نسے لگا کے ہم ڈران دیں گے تو یہ ان کی گلت فہمی ہے ہمیں تو یہ تک سوچنا مل رہی ہیں کہ کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ کسان نتاؤں کی ہتیا تک کرا سکتے ہیں یہاں تک بات آ رہی ہے الگ الگ ان سے میں کہہ رہا ہوں ہتیا کرا دو کوئی دکت نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہماری ہتیا سے یا ہمارے جیل میں ڈالنے سے یہ آندولہ نہیں رکنے والا یہ جو وچار تھا کہ گیر پراجنی تک ڈنگ سے آندول لڑنے کا یہ وچار دیش کے کونے کونے تک جا چکیا ہے اور آپ آج اور کل میں دیکھنا میں آپ کو ویجیولز دکھاؤں گا کرناٹکا میں تمیل نادو میں شبکرن سنگھ کی یاد میں اور سرکار کے خلاف پردرشن ہوئے ہیں اور آپ دیکھئے گا جیسے آج ہمارا مردنوں مرچوں کا سندیش آ جائے گا جو کارکرم اس بھائی کی یاد میں دیے جائیں گے مطلب پورے دیش کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ بھائی قربانی پورے دیشے کسانوں کے لے دیکھے گئے دیکھو ہمارے پاس دو تین جگہوں سے سوچنا آئی ہے ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے ہمیں نہیں معلوم ہے نہ اس پر ہم جانا چاہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں سرکار جو چاہے وہ کرا لے کوئی دکھت نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے ایک پرسنٹ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کل کی بجائے ابھی مروا دو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جتنا یہ دبان کریں گے جتنا لوگوں کو دبائے گے یہ اندولن اتنا ہی جادہ بڑھے گا اور میں پرسنٹ اپنے مادیم سے ضرور کرنا چاہتا ہوں ہریانہ اور پنجابی کسانوں سے بھاوک کا بھاوناتمک ماحول ہے لوگوں میں بھاوکتا ہے لیکن ہمیں اپنے سمجھداری سے بھی کام لینا ہے اکیس تاریخ کو بھی دیکھا کس طریقے سے پولیس کی طرف سے لوگ سیویل ریس میں گلت اشارے کر رہے تھے جیس تری رام جی ماتا دی نعرے لگا رہے تھے آپ مجھے بتائیے یہ تو کلکے ہیں جو لوگ ستہ میں یہ کلکے آئے ہیں رام کا نام تو کسان ہجاروں سالوں سے لیتا آ رہا ہے بھاوان رام کا وہ اپنے کھیت میں جاتا ہے کہتا ہے لے رام کا نام ہریانہ میں جب آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو بھی کہتے ہیں رام نام ستہ ہے اگر کوئی چنتہ بہت زیادہ ہو جائے تو بھی کہتے ہیں چلو بھئی رام پر اس سے چھوڑ دیا رام دیکھے گا اس کو ایک تو وہ رام تھے ایک انہوں نے بنا دیا جی شری رام جی شری رام یہ پولیٹیکل نعرے ہیں یہ یہ عام لوگوں کے نعرے نہیں ہیں عام لوگ بولتا ہے سیا رام پہلے سیتا کو پھر رام کو لیکن یہ لوگ اپنی راجنیتی کے لیے تمام یہ کترک گھڑ رہے ہیں تمام الٹے سی دیکھا جہے محول دی وچھ نوجبانہ نوکیس لے آ کیونکہ جدو پڑکا ہٹ بڑا محول پیدا کیتا ہے جندیس طرح تُسی کیا بھی سیول بردی دی وچھ آ کے پڑکا آیا گیا نوجبانہ نوکیس لے دیکھو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ایک ایک جندگی بڑی مہتبورن ہے پتہ نہیں اس گوڑی پہ کس کا نام لکھیا ہوا ٹھیک ہے بہت سارے نیتہ ہیں بلدیو سنگھ سرشا جی کو آپ نے دیکھا ہوئے جو ان کی آنکھ میں لگی ہوئی ہے لکویندر سنگھ سرشا جی ان کو بھی آنکھ میں انفیکشن ہوا جاریلی گیس سے ٹھیک ہے ہمیں بھی آپ یہاں دیکھو گے یہاں چھرے لگے تھے یہی سڑڈی پہ آگے لگے تھی یہ چھرے پھر جو خال سیڈ والی جو میڈیکل ٹیم تھی انہوں نے وہ چھرے نکال لے یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ جو ہڈی ہے انہوں نے ہی لگائی ہے جو یہ ہڈی ہے اس پہ لگے اگر وہ تھوڑے سے اوپر لگ جاتے کیونکہ ہڈی پہ وہ زیادہ اندر نہیں جا پائے وہ ہڈی میں کیونکہ ماس نہیں ہوتا اگر پرماتما کے اس میں یہ ہوتا وہ اگر اوپر لگ جاتے تو گڑے میں لگ جاتے پرماتما کیا پتا ہے کیا چیز ہوتی ہمارا ایک بھائی ہے ہریانہ سے جگبیر اس کے یہاں پہ بلکل یہاں پہ وہ ابھی راجندہ آسپٹل میڈویٹ ہے اندر سے فریکچر آ گیا اس کو سیدھا چھر رہا یہاں پہ ڈائریکٹ مارا ہے سیدھی پائیر کریے اس کے اوپر فوٹو ہیں ویڈیو ہیں تو یہ جڑا روتک دیوچ داخلہ پی جائی دے ویڈیوی چودی ستتھی کیا کہے جی ستتھی ہے وہ ٹھیک ہے جہاں سے ستتھی حالے کنڈیسن نہیں ان کی ستتھی خراب ہے اور پریتسپال سنگھن نوہ گاؤں کے وہ اپنے ٹریکٹر پہ آرام سے بیٹھے تھے پولیس کے عدیکاری درکود کے آئے اس کو پیٹا اس کی ٹانگیں توڑی گئی اس کو بوری میں ڈال کے گسیٹ کے اس کو لے کے گئے اور جب اس کی ستتھی زیادہ گمبیر ہوگی اس کو پی جائی رو تک میڈیمیٹ کرا دیا جہاں اس کا ٹھیک سے علاج بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے پریوار واروں سے لگاتا رہا ہے سمپرک میں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بھی ان کے سے بات چیت ہوئی تھی ہماری تمام ٹیم لگی ہوئی ہے چنڈیگر میں پرساشن سے بھی بات ہو رہی ہے اور ہمارا یہ پریاس چل رہا ہے کہ ان کو وہاں سے کسی چنڈیگر میں یا کسی پنجاب میں اچھے ہسپیٹل میں ایڈیمیٹ کر رہا جائے کیونکہ وہاں ان کا پریوار سرکشت محسوس نہیں کر رہا ہے اور الٹا ان کے اوپری 307 کا پرچہ درج کر دیا گیا اب مجھے ایک بھی پولیس وڑا دکھا دو جس کے چوٹ ماری گئی ایک بھی پولیس وڑا دکھا دو کوئی ایک بھی میں لگائے ہوئے میں پرارتھنا کرتا ہوں میں نیوے دن کرتا ہوں گرہ منتری انیلویج سے وہ سی سی ٹی وی جو لگے ہوئے ہیں اگر اگر ہم نے کسی پولیس وڑا کو چوٹ ماری ہے تو ویڈیو تو آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی آپ ویڈیو دیکھا دو پھر جو آپ سجاد ہوگے وہ اممان لیں گے آپ اکیس تاری کی ویڈیو دیکھاؤ خالی منتری نے بیان دے دیا ادھیکاری نے بیان دے دیا خالی جھوٹ بولے جاؤ کو پوچھنے والا ہے نہیں ابھی چلو وہاں پہ وہاں پہ سارا بھی چیک کر لو فورنس ایجاز کرا لو اگر کسی نے بھی کوئی مرچ ڈال لی ہوتا ہم آبیں دکھا دو کسی نے کوئی مرچ نہیں ڈال لی صرف فالتو باتیں ہیں یہ اور ادھیکاریوں کو بھی یہ سمجھنا چیئے یہ ریٹائرمنٹ رونے تک تو راج نیتہ ان کے اوپر ان کو آشیرواد رکھیں گے لیکن آپ بھی تو وہ مہیلا دکھاری ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہوں گی وہ بھی کسی کی بہن ہوں گی وہ بھی کسی کی ماں ہوں گی جیسے وہ بائیس سال کا نوجوان تھا شکران سنگھ وہ بھی کسی کا بیٹا تھا کسی ماں کے کوک سے ہی جنم لیا تھا تو جو مہیلا دکھاری ہیں وہ بھی ہمارے لیے امان سمان کے یوگے ہیں وہ بھی کسی بچے کی ماں ہوں گی ان کو سوچنا چاہیے کوئی ان کے بچے کے ساتھ ایسا کرے تو ان کو کیسا محسوس ہوگا کوئی ان کے پریوار والوں کے ساتھ ایسا کرے کیسا محسوس ہوگا وہ تو آخر کار ماں ہے ماں کو تو جیادہ محسوس ہوتا ہے ماں کو جیادہ باہوناتماک ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے ایک ماں ترتو کا وہ بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ان کی نشتہ سمیدان کے قانون کے پرتی ہونی چاہیے کسی ستہ کے پرتی نہیں ہونی چاہیے جس طرح بہیکل پر نہیں گئے ٹریکٹر پر نہیں گئے گڑیاں پر نہیں گئے حالتہ کیف آئی آر نہیں ہوئی کی قانون دا سہارہ لے رہے ہو بکیلان دا یہ کوئی پینل بنایا بکیلان دے جریعے کوٹ چلے کے جا گئے ہو ہاں وہ وکیل ہمارے ساتھ کلائے ہوئے تھے اور بکیلوں کے سلا مشورہ لے کے ہی آگے کی کاروائی کھرائی جا رہی ہے بہت بہت ہزان پسان آگو عویمنو قہار جنہ نے سمیں مورچے دیستیتی بارے جان کر ہی سانجھو کیتی ہے ساتھی جگزید سنگھ دینار کلدیف سنگھ پوڑے ایر جانہ سپوکس مائن ٹی وی کھنوری ورگ